پشاور میں کاؤنسل جورنل کی طرف سے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کا معاملہ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاتی مراسلہ دیا جائے گا شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری کا کہنا ہے کہ ہم اور جی یو آئی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں کوشش کریں گے متفقہ ڈرافٹ پر اتفاق اور سپریم پورٹ کے آٹ جرجز کی وضاحت الیکشن کمیشن کا اجلاس کل پھر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر صدارت کریں گے ہمارے معاشرے میں تقسیم گاری گلوچ نفرت انتہا پسند روئیے ظلم نائنصافی استحصال جیسے روئیے لمائے فکریہ ہیں آج کے مبارک دن ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی روئیوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا معاشرے میں گالم گلوچ اور نفرت جیسے روئیے لمحہ فکریہ ہیں تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں منفی روئیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا لاہر میں محفل ملاد سے خطاب کہا معاشرے میں تقسیم ظلم اور نائنصافی جیسے روئیے لمحہ فکریہ ہیں تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس سے سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا گالم گلوچ کے معاشرے کی اسلام علماء کرام کردار ادا کریں معاشرے میں اقلیتوں کا تحفظ شرط اول ہے وزیراعظم نے کہا فلسطینی اور کشمیری مسلمان آزادی کی جنگ لڑھے ہیں ہزاروں مسلمان اپنے خون کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب فلسطین اور کشمیر آزاد ہوں گے یہ جمہوریت میں ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیا کہتے ہیں ان کو شرمانی چاہیے کہ اس طرح ان کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح ان کا بل اور اس طرح کی شرائط یہ لاکہ اس میں کامیاب ہوں گے ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے آئینی ترمیم لانا تو دور انہوں نے سوچا کیسے جب تک ہم ہیں ایسا بل پیش کر سکیں اس طرح کا بل پاس ہونا تو دور کی بات کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی پیش کر سکیں وزیراعلا خیبر پختنخال یمین گنڈاپور کی للکار پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آئینی ترمیم لانے والوں کو شرمانی چاہیے ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ جمہوریت پر حملہ ہے یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہیں انہیں شرمانی چاہیے جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لاکر یہ کامیاب نہیں ہونگے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے ہم ان کو پارلیمنٹ میں شکست دیں گے اس کے بعد عدلیہ کے ذریعے بھی اپنے جائز حق کے لیے تمام آئینی حق استعمال کریں گے بانی پی ٹی آئی آئینی ترمیم نہیں ہمیں پاکستان کی ہر چیز کو اپنے ساتھ نتی کرنا چاہتے ہیں وہ خود کو ہر چیز کا مہور سمجھتے ہیں وزر دفاع خواجو آصف کہتے ہیں کہ حکومت کی مجاوزہ آئینی ترمیم کا مصفدہ براز نہیں رہا آئینی ترمیم ضرور ہوگی پی ٹی آئی نے کہا ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں بس دسمبر تک روک لے ججز کی تقروری کا طریقہ کار اس وقت بھی جوڈیشری کے پاس ہے ایک ایک چیمبر کے تین تین چار چار وکیل جج ہیں کوئی ہائی کورٹ میں ہے اور کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے وزیراعظم کے مشیرانہ سناؤلہ بولے مجاوزہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی سے بھی غیر عسمی بات ہوئی وہ بھی سمجھ دے ہیں کہ ترمیم سے بہتری آئے کی جن ترمیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منصور کرائے جا سکتی ہیں وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں بانی پی ٹی آئی نے عارف علوی کو خصوصی تاسک سوم دیا عارف علوی ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمن کی گھر چلے گئے آئینی ترمیم کے حوالے سے مجاوزہ تجاویز کا جائزہ اہم شاسی امور پر بھی تبارلے خیال ملاقات میں سلمان اکرم راجہ مولانا تاوالحاق عصد محمود اور ڈیگر بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنانے کا اعلان وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا تین میگا پروجیکٹس اپنی چھت اپنا گھر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پرگرام کی منظوری اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے یونیفارم فرینڈ ڈیزائن کی منظوری پہلی بار پلات کے ملکیتی پیپر اور شناختی کارٹ کی کاپی پر قرض جاری ہوگا پنجاب میں کاشکاروں کو ساڑھے نو ہزار ٹریکٹر دینے کی منظوری مریم نواز نے کہا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں چند سالوں میں نوجوانوں کی اخلاقی گراوٹ بڑھی نائے وزیراعظم اسحاق دار کا اسلامباد میں سیرت نبی کانفرنس سے خطاب کہا اسلامی نظام کا اہم پہلو معاشرتی انصاف ہے ہمیں دوہرے نظام تعلیم کو قتم کرنا ہوگا نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے بھارتی آپوزیشن جماعت کانگریس کا کشمیر کو کھویا ہوا حق دلانے کا وعدہ کانگریس ترجمان پاون کرانے کہا موڈی نے مقبوضہ کشمیر میں جابرانہ سیاست کی کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے باتہ کرتے ہیں جمہور کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بحال کرنا یقینی بنائیں گے کشمیر خوابوں کا قبرستان بن چکا ہے انتہا پسند بی جی پی نے کانگریس کے منشور پر زہر اگلنا شروع کر دیا یونین منسٹر امد شاہ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 360 اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور یہ اب بحال نہیں کیا جا سکتا ہم مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کر دیں گے تاکہ کوئی بول نہ سکے روسی ریپٹی وزیراعظم کل دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے تجارت و معاشی تابن پر باتشیت ہوگی روسی ریپٹی وزیراعظم کے ہمراہ آلہ سطح کا وافت بھی آئے گا صدرہ صفزرداری وزیراعظم شہباز شریف سے ملکات شڑیون عزر وزیراعظم ستائی ستمبر کو یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے افغان مہاجرین سے لابزدگان کے لیے عالمی وعدے مقبوزہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال پر بھی بات کریں گے وزیراعظم اکیس ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے نیو یوک میں وزیراعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ محمد گونس کی بھلکات بھی تہے جان بوس نے پاکستان میں اقتصادی اور سلامتی امور پر تعاون بڑھانے پر بات کی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکی نائے وزیر خارجہ نے علاقہ استحقام خوشحالی کی اہمیت پر بھی بات کی امریکہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا شخصی آزادی کے خلاف کسی بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے آئینی اعتداروں کی مدت ملازمت میں توصیح کی حمایت نہیں کر سکتے اے این پی کا واسع موقف ایمل ولی خان کی زرس ادارت پاتھی کا مشابرت اجلاس کہا آئینی عدالت کا قیام اے این پی کا درینہ مطالبہ رہا پارلیمان کی بالہ دستی کے لیے عدالت اصلاحات وقت کی ضرورت ہے پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرائوں میں تیس سے ستہ روپے تک کی کمی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخالی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر قرائوں میں کمی کا فاری طلاق کر دیا گیا مسافروں سے زائد قرائے وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاورٹ پر کرپٹ ایف بی آر افسروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ایف بی آر میں بے زاب کیوں اور کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کا حکم وفاقی حکومت کا کرپٹ افسروں کے خلاف ایکشن اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کا ایف بی آر سے کرپشن ختم کرنے کا مطالبہ روہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں درامتی غزائی اجناس کے استعمال میں کمی کا روچان غزائی اجناس کی درامدات میں تین تیس فیصد کمی چاویس کروڑ ترے پن لاکھ ڈالر رہ گئی وفاقی دارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی ایشیائی ترقیاتی بینک کی چار سال میں آنٹھر ارب ڈالر قرص کی اقیندہانی صدر ای ڈی بی نے سالانہ دو ارب ڈالر قرص کی اقیندہانی کرائی وزارت اقتصادی عبور کے عہد داران کے مطابق اقیندہانی صدر ای ڈی بی کے حالیہ دارے کے داران سمندر میں غرق ہونے والی عبدوز ٹائٹن کی پہلی تصویر چاری ٹائٹن دو ہزارت ایس میں سمندر میں ٹائٹنک کا ملبہ دیکھنے کے مشن کے دوران پھڑ گئی تھی حادثے میں پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد بیٹے سلمان داؤد سمیت پانچ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور استاد امانت علی خان کو نہ بھولے مدھا عظیم گائے کی پچاسویں برسی